اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیوگرام سپوٹ لائف ناظرین حالی نے دو ویڈیو سوشل میڈیا پر آئیں جنہوں نے پاکستان اور افغارستان کے سفارتی حلقوں میں سہل کا مچا دیا مبینہ طور پر ان ویڈیوز میں طالبان اہلکار پاکستان کی لگائی ہوئی تقریبا پانچ سو بتکیس ملین ڈالر کی بار کو کھار رہے ہیں یہ وہی بار ہے جس سے دہشت گردی کو پاکستان تک پہنچنے سے روکا جا سکتا ہے یہ بات پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت بار بار کہہ چکی ہے پر اب پاکستان کی دوست طالبان حکومت کے وزارت الدفاع کے ترجمان انعیت اللہ خوارزمی کو کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو بار لگانے اور تقسیم پیدا کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ایسے اقتماد غیر مناسب اور خلافے قانون ہیں اب یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس مبینہ ویڈیو کے ہیں جو 22 دسمبر کو سامنے آئی یہ ویڈیو افغانستان کے صوبہ ننگرہار کی ہے جس کی سرحت پاکستان کی ظلہ ممند سے ملتی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ننگرہار میں گوشی اور فلاسی کے مقام پر بار کو اکھارا گیا دوسری مبینہ ویڈیو ایک دن پہلے سامنے آئی جو افغانستان کے صوبہ نمروز میں پاک افغان سرحت کے قریب بنائی گئی تھی افغان صوبہ نمروز کی سرحت بلوچستان کی ظلہ چاہی سے ملتی ہے یہ ویڈیو رات کے وقت کی ہے جس میں ٹرک کے ساتھ خاردار تاروں کو اکھارا جا رہا ہے کل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس مسئلے کو سفارتی ذرائع سے حل کر لیں گے کیونکہ طالبان حکومت کے نزدیک یہ کام کچھ شہر پسندوں کا ہے جو ایسے واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں پاک افغان بارڈر دوہزار چھالیس کلومیٹر طبیل ہے اور اس پر بارڈ لگانے کے لیے میڈیا ریپورٹس کے مطابق 532 ملین ڈالر مختص کیے گئے سرحت کی نگرانی کے لیے چھوٹے چھوٹے کلے اور چوکیا تعمیر کی جا رہی ہیں یہ پہلا موقع نہیں کہ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیو آئی ہے پچھلے مہینے ٹوٹر پر ایک ایسی ویڈیو آئی جس میں طالبان سپائیوں نے بارڈ کے لیے مختص تار اپنے قبضے میں لے لی اور ایک اہم طالبان اہلکار چیک پوسٹوں پر تائینات پاکستانی فوجیوں سے کہہ رہا ہے کہ دوبارہ بارڈ لگانے کی کوشش نہ کرنا پاکستان نے قابل کی طرف سے اتجاج کے باوجود بارڈر پر کافی حد تک بارڈ لگا لی ہے برطانوی حکومت کے ساتھ معایدے کے تحت ایسا نہیں کیا جا سکتا اشرف ونی حکومت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے تناؤں کی وجہ یہ بارڈ تھی موجودہ حلچل سے پتا چلتا ہے کہ طالبان پاکستان حکومت کے قریب ہیں لیکن یہ معاملہ ابھی بھی تناؤں کا سبب بن رہا ہے طالبان کے ترجمان زبیولہ مجاہد نے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے بارڈ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں جب تک دورین لائن کا ایشو حل نہیں ہو جاتا سرک کے دونوں اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں بارڈ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے افغانستان میں ماضی کی حکومتوں کی طرح طالبان بھی دورین لائن کو مصنوعی لکیر سمجھتے ہیں جبکہ پاکستان اس کو مستقل بورڈر سمجھتا ہے دورین لائن معایدہ 1893 میں افغان بادشاہ عبدالرحمن خان اور بریٹش فورنگ سیکیٹری موٹمر دورینڈ کے درمیان ہوا ناظرین جس بارڈ کی وجہ سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ دہشت گردی کو محدود کیا جا سکتا ہے افغانستان میں ہی محدود کیا جا سکتا ہے وہ بار طالبان حکومت کے ہوتے ہوئے اکھار دی گئی ہے اس کا برائے راست کیا اثر ہوگا ہماری جو سفارتی تعلقات ہیں ہماری سیکیورٹی کے اوپر سب سے اہم بات یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں طریقہ انصاف کے امجد علی خان صاحب جو قومی اسیملی کی کمیٹی برائے دفاع کے چئے پرسن ہیں بہت شکریہ آپ نے شرکت کی جنرل نیم خالد لودی صاحب اور افرا صاحب ہٹک صاحب جو سابق سینیٹر ہیں اور پاک افغان معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گی اس بارڈ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اگر اب ہم نے اتنے پیسے مختص کیے 532 ملین ڈالرز اور وہ اکھاڑ کے انہوں نے رکھ دی اور ہم یہ بار بار کہتے رہے کہ نہیں جی اس بارڈ کی وجہ سے دہشتگرد نہیں آئیں گے پاکستان میں اب پاکستان کا رد عمل سامنے نہیں آرہا جو آرہا ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ساؤنڈ بائٹ ہے وہ ہم نے آپ کو سنائی جی جی بہت شکریہ ایک اور ساؤنڈ بائٹ بھی ہے سوشل میڈیا پر اور وہ سوہل شاہین صاحب کی ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لوکل معاملات ہیں اور لوکل ایکشنز ہیں بلکت بلکت انہوں نے ابھی ابھی یہ کہا ہے جی جی یہ کل کی ویڈیو ہے اچھا وہ آپ نے اس کا تذکرہ بھی کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ابوانستان ہمارا ہمساہ ملک ہے اور یہ جو ہمارا سراد کا معاملہ ہے یہ ہر حکومت کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں پہلے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو پریکٹیکلی امریکن حکومت تھی اور یہ بار کسی لیے لگائی گئی تھی اس لیے کہ امریکہ کو یہ شک تھا کہ پاکستان سے لوگ جاتے ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں ہمیں یہ یقین تھا کہ وہاں سے وہاں پر بیسز ہیں اور وہاں سے آتے ہیں لوگ اور ادھر حملہ کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ سیچویشن چینج ہوئی ہے بہرحال یہ ایک الگ بات ہے اس کو بعد میں کبھی بحث ملائے جا سکتا ہے بات یہ ہے کہ اگر بھائیوں میں تنازہ ہو جائے تو اس کا پھر کیا حل ہوتا ہے اس کا حل ہوتا ہے بات چیت گفتگو یہ جو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوبائز والا ایکشن کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو ہی وہ بارڈ کو ہاتھ لگایا پسٹول لکا لے اور دس دس مار دیں میرے خیال یہ بہت غلط ایٹیچیوڈ ہے ہمیں اپنے وہاں بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی ہے فالرزامپل ہم وہاں حکومت کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تحریک طالبان پاکستان کو کنٹرول کر لیں ہم بارڈ ہٹا دیتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں مجھے تو پتا نہیں کہ حکومت کا موقف کیا ہوگا ہم نے جو پیسے خرچ کیے تھے ایک خاص تناظر میں ایک خاص جو دمینی حقائق تھے اس کے مطابق کیے تھے اور اس کا فائدہ بھی ہوا ہمیں پچھلے دو تین سال میں کیونکہ جن 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 بارڈ لگتی گئی یا حملے کم ہوتے چلے گئے تو یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ دیکھیں ایک طرف آپ نے دشمنی ہماری ہے بنی ہوئی ہے کشمیر کے بیرے سے ہندوستان کے ساتھ کوئی بہت اچھے تعلقات ہمارے ایران کے ساتھ بھی نہیں ہیں ان کی وجوہات جو بھی ہیں وہ بات میں کبھی ڈسکس کر سکتے ہیں ایک افغانستان ہمارا ہمسائے ملکہ کیا یہ کوئی اچھا طریقہ ہے کہ سب کے ساتھ ہم سینگ فسالیں تو میرا خیال یہ ہے کہ جو یہ بلکل اچھے بات کی ہے مگر دیکھیں نا جنرل صاحب مطنیز بیانات تو ہے نا ایک طرف سے سوہیل شاہین صاحب نے یہ کہا اور سوہیل شاہین صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ لوکل مسئلہ ہے اور وہ اس وقت جو ہے افغانستان کی طرف سے یونائٹڈ نیشنز کے جو ہیں مندوب ہیں پرمننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں مگر دوسری طرف سے آپ کے دیفنس منسٹری کے سپوکس پرسن جو یاکی بور صاحب کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں نایت اللہ صاحب وہ یہ بیان دے دیتے ہیں کہ جی ہم بورڈر بنا کے لوگوں کو تقسیم نہیں کر سکتے ظاہر ہے دو متنازے بیانات انہی کی حکومت سے نکل رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں کوئی بات نہیں میں اس کو ایسے ہی دیکھتا ہوں کہ جیسے دو بھائیوں میں تنازہ ہو جائے تو ان کو باتچیت سے اس کو حل کر لینا چاہیے یہی بات ہمارے فورم منسٹر کہہ رہے ہیں یہی بات ان کی طرف سے بھی آ رہی ہے روک دیں آپ مزید بار نہ لگائیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ ان کو کہیں جی کہ آپ اکھاڑے نہ ہم اس پہ باتچیت کرتے ہیں اور دوسرا آپ ہمیں گرنٹی دیں کہ تاریخ طالبان پاکستان در سے نہیں آئیں گے تو ہم اس پہ وہ کرنے دیں میرا تو یہ خیال ہے میں غلط ہو سکتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل مثال کے طور پر مقبوضہ کشمیر میں دو کشمیروں کو شہید کر دیا وہ وہاں پر جو ظلمہ ستم کر رہے ہیں اس کا ذکر چھوڑ کر ہم نے افغانستان کی طرف اپنی بندوقیں کرنے کی جو بات نہیں کشمیر پہ ہم آئیں گے رکھیں کشمیر پہ آئیں گے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں جنرل صاحب اس پہ آئیں گے ابھی افرہ صاحب خٹک صاحب سے بات کرتے ہیں افرہ صاحب خٹک صاحب بات یہ ہے جس طرح جنرل صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں دوستانہ محول کے اندر بات کرنی چاہیے اچھی بات ہے چونکہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جب اشرف گنی صاحب کی حکومت تھی اور کچھ حملے اس طرف سے ہوئے تھے تو تلخی پیدا ہو گئی تھی اور دونوں طرف سے بڑی ہارس سٹیٹمنٹس آئیں تھی تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ اب جو پاکستان کی حکومت ہے ان کی سٹریٹیجی ان کی پالیسی بدلی ہے اور اب جو معاملات ہیں وہ دوستانہ محول میں آگے بڑھیں گے اور یہ اتا بڑا ایشو نہیں بنے گا جی منزی میری ناکس رائے پہ تو سورزہال یہ ہے کہ درحقیقت طالبان کو بہت سیاسی مسائل درپیش ہیں پانچوہ مہینہ ہو گیا ہے ان کو قبل پر قبضہ کیے ہوئے لیکن ان کی حکومت کو نہ اندر سے کوئی سیاسی حمایت حاصل ہو سکی ہے افغانستان کے اندر اور نہ باہر کی دنیا نے ان کو تسلیم کیا ہے اور ان کا قبضہ ایک طرح سے بدلگ والا قبضہ ہی رہ گیا ہے تو ان کو میرا یہ خیالت ہے کہ یہ بار اکھارنے کا مسئلہ سرے سے ہے نہیں میرے خیال میں یہ ان کی سیاسی ضرورت تھی کہ وہ افغانستان میں یہ تاثر قائم کریں کہ وہ گویا افغان نیشنلسٹ ہیں اور جو سرد پر جو تنازع ہیں اس میں وہ اسی طرح کا موقف لیتے ہیں جو افغان عام طور پر لیتے رہے ہیں دوری بیشنی صدی میں تو میرا خیال ہے کہ اس کیلئے انہوں نے یہ کیا ہے اور یہ اسی بار اکھارنا تو دیکھنا یہ تو سیکڑو کلومیٹر بار لگی ہوئی ہے اس میں آپ اٹھ دس میٹر آپ ہٹا لیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے سوائے اس کے کہ طالبان ایک سیاسی پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں اور میرا خیال ہے یہاں بھی جو طالبان کے ساتھ دن کے لوگوں کے رابطے ہیں میرا خیال ہے وہ بھی اس کو سمجھتے ہیں اس لئے میرے خیال میں اس لئے زیادہ ردی عمل کا ازار نے کیا گیا کہ اس سے طالبان کو سیاسی حمایت حاصل کرنا مقصود ہے افغانستان کے اندر اور دنیا کو بھی تاثر دینا ہے کہ وہ گویا آزاد لوگ ہیں کوئی کسی ملک کوئی پر اثر نہیں ہے یہ جو نیمروز والی بات ہے یہ ذرا مختلف ہے نیمروز میں جہاں انہوں نے بار ہٹائی ہے تھوڑی سی جگہ میں وہ بھی چند میٹر ہے یعنی اسی کوئی بڑی پیمانے پر نہیں ہٹی ہے اس کی وجہ میرا خیال ہے وہاں پہ ایک منشیات کی بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں پاکستان افغانستان اور ایران کی سراتیں ملتی ہیں وہاں پہ کافی یہ سلسلہ کافی بڑا سلسلہ ہے اس کا تعلق میرا خیال ہے اس طرح کی واقعات سے ہیں تو اس کی ویڈیو بنانا دیکھیں یہ طالبانی کرتے ہیں ویڈیو بھی خود بنا دیں پھر بھی ویڈیا پہ بھی ڈالتے ہیں تو اس سے سیاسی پروپیگنڈا کرنا ایک خاص کے زمین کا مقصود ہے میرا نئی خیال کہ یہ کوئی ایسا اس طرح کا مسئلہ ہے کہ وہ نے باہر اکھارنا شروع کیا ہے اچھا اور جو سیاسی پروپیگنڈا کا آپ ذکر کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ سیاسی پروپیگنڈا یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس وقت انڈپینڈنٹ ہیں ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے جی ایک سیکھ لی دیکھیں یہ وہ طالبان ہیں جو یعنی اس میں سے نوے فیصد طالبان وہ ہیں جو پاکستان کی مدرس میں پڑے ہوئے ہیں ان کے اکثریت کے خاندان اب بھی یہاں ہیں تو اس لئے ان کے اوپر یہ عام طور پر تاثر یہ تھا کہ وہ پاکستان کے اتحادی ہیں اور افغانستان کے اندر بھی یہ تاثر کافی گہرا ہے تو میرے خیال اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اور جیسے عمران خان نے بھی کہا تھا کہ ایک دفعہ کہ یہ پرشتون نیشنلسٹ ہیں تو یہ تھوڑا سا یہ وہ دکھانے کے لیے انہوں نے میرے خیال ایسی بات کی ہے لیکن کوئی اگر وہ پروگرام ان کا ہوتا تو وہ پاکستان سے بات کرتے یا یہ جو اتنی بڑی بار ہے اس کو اکارنا شروع کرتے لیکن کسی جگہ ایک جگہ پانچ میٹر اٹھائی دوسری جگہ دس میٹر اٹھائی میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت بڑا سیریس مسئلہ ہے ٹھیک ہے امجد علی خان عزی صاحب حکومت اس معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے جس رہا فرا صاحب کھٹک صاحب دیکھا کہ دیکھئے جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو شاید طالبان جو ہیں ایسی سیاسی پروپیگنڈا دیکھ رہے ہوں چونکہ میں نے بھی افغانستان کے اندر رپورٹنگ کی ہے اور وہ ایک طریقے سے یہ بتا رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ ہم آزاد ہیں ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہم کسی کے اثر میں آنے والے نہیں خاص طور پر پاکستان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم منیزے ہر قوم جو ہے وہ اپنے فیصلے اپنے مفاد میں کرتی ہے چاہے ہم ہیں یا طالبان ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس کو ہمیشہ دانشمندی کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ قومیں آگے کی طرف لے کے جاتی ہیں چاہے ایکشن ہو چاہے ریاکشن ہو اس کو ہم اگر جذباتی انداز سے فیصلے کریں گے یا جذباتی انداز سے لے کے آگے کی طرف چلیں گے تو اس کے نتائج کوئی خوشائند نہیں ہوگے کیونکہ نہ ہمسائے بدلے جا سکتے ہیں نہ نئے ہمسائے جو ہے لائے جا سکتے ہیں یہ مسلمہ حقیقت ہے درست ہمیں اگر فیصلے کرنے ہیں قوم کو ایزے قوم تو ہمیں اپنے مفاد میں کرنے ہوں گے سیدھی اسی بات ہے لیکن طالبان بھی تو اپنی قوم یا افغانستان کے مفاد میں فیصلے کریں گے وہ آپ کے لئے اتنا ہی جسچر دے سکتے ہیں بینگ مسلم جو ہے وہ اکثریت رکھتے ہوئے ملک جو ہے بسیت ابھی تو ان کو پوری دنیا نے تسلیم نہیں کیا تو ہماری جو ہمدردی آج بھی ہے وہ قوم کے ساتھ ہے باقی ہم نے ہمارا جو موقف ہے پاکستانی قوم اسی سٹیٹ آف پاکستان جو ہے کہ افغانستان کا فیصلہ وہ عام کرے گی اور دوسرا جو ان کے بہتر مفاد میں ہوگا نہیں نہیں نیازی صاحب مگر دیکھیں ایک فرق تو ہے نا آپ تو آپ کو الیکشن لڑکے آئے ہیں آپ ووٹس لے کے آئے ہیں وہاں پہ تو وہ الیکشن اور ووٹس لے کے نہیں آئے وہ ایک الگ مسئلہ ہے مگر آپ یہ جو جو بھی جتی بھی بار اگر انہوں نے کم بھی اکھاڑی ہے تو آپ کسی بھی سرحد کے اوپر جا کے بار اکھاڑنا شروع کر دیں جس کے اوپر ہم بار بار کہہ چکے اور ہمارے تو اپنے فوجی جو ہے یہ بار لگاتے ہوئے انہوں نے جان کی بازی وہ ہارے ہیں تو پھر پاکستان گورنمنٹ کا جو رویہ ہے جو سٹیٹمنٹ ہے سفارتی طور پر وہ کیا ہونا چاہیے اور جو بھی ہے اس کے در پیسے تو لگے ہیں 532 ملین ڈالرز it's not a small amount اور جو جانے گئی ہیں جو قیمتی جانے گئی ہیں فوجوں کی ان کا کیا ہوگا منی سے اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سنجیدگی سے ساتھ اوانستان کے اندر جو اس وقت رول کہہ سکتے ہیں یا لیڈ کر رہے ہیں طالبان جو طالبان کے ساتھ جو ہے وہ سفارتی سطح پر جو ہے معاملات کو اٹھا رہی ہے اور ہمیں انشاءاللہ تعالی اس کو ہم خوش اسلوبی سے نبٹا لیں گے اگر دیکھیں اس کو بندوق کی زور پہ تو نہیں آپ اس مسائل کو نبٹائیں کیونکہ پہلے ہی جیسا کہ جنرل لودی صاحب نے آپ کو بتایا کہ آپ کے بارڈرز پہ جیسا کہ ایران کا بارڈر ہے آپ کے لیے وہاں بھی ایشوز آتے ہیں لیکن وہ آپ کا برادر اسلامی ملک ہے اسی طرح آپ کا کشمیر کا جو ایشو ہے انڈیا کے ساتھ تو آپ بیق وقت تو ہر ایک ملک کے ساتھ ہر ایک قوم کے ساتھ لڑائی تو نہیں شروع کر سکتے آپ نے دیکھیں نہیں دروس اور لڑنی بھی نہیں چاہیے بلکل لڑنا بھی نہیں چاہیے اچھا کچھ کوارٹرز میں کچھ کوارٹرز جو ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کی مسائل بھی ہوتے ہیں آپ کے لیے معاملات صحیح نہیں ہوتے لیکن ہمیشہ جو قومیں ہیں وہ فیصلے جو ہے دانشمندی سے کرتی ہیں اور حوصلے سے کرتی ہیں اور اپنے مفاد میں کرتی ہیں مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے طالبان حکومت آئی اگست کے اندر پچھلے سال تو اس کے بعد حملے ہوتے رہے اور طریقے طالبان پاکستان کی طرف سے ہوتے رہے جس کے اندر جو چار یا پانچ اہم حملے تھے انہوں نے خود قبول کیے تو بریک لیتے ہیں یہاں پہ اور بریک کے بعد ہم اپنے ایکسپرٹ سے پولیٹیشن سے پوچھیں گے کہ اب جب کہ طالبان حکومت آگئی ہے جس سے پاکستان ایک دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتی ہے تو پھر یہ جو حملے ہیں ان کے اس حوالے سے ہم اپنے لوگوں کو کیسے سیکیور کریں گے ان کو کیسے تحفظ دیں گے یہ بات ہم ان کے سامنے رکھیں گے سوال رکھیں گے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین پچھلے سال پندرہ اگست کو طالبان افغانستان کابل کے اوپر قبضہ جمع لیتے ہیں اور پھر اٹھارہ اگست کو جنوبی وزیرستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان پہلیا حملہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک فوجی جوان شہید ہو جاتے ہیں پھر پانچ سپتمبر دوہزار اکیس کو چار ایف سی کے سولجر جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں کویٹا کے اندر جب ایک خودکش حملہ آور جو ہے وہ ایک چیک پوسٹ کے پر دھماکہ کرتا ہے پھر بارہ نویمبر کو خیبر پختونخواہ باجور کے اندر دو پولیس اہلکار مارے جاتے ہیں پھر پندرہ دسمبر کے اندر اور بھی حملے ہوتے ہیں جس کے اندر باجور کے اندر تو تین سیکیورٹی اہلکار مارے جاتے ہیں اب یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے جو حملے رپورٹ ہوئے ہیں تو جنرل لودی صاحب سوال یہ ہے کہ جب یہ حملے پہلے ہوتے تھے تو ہم تو یہ کہتے تھے بقاعدہ طور کے اوپر کہ رو اور انڈی ایس جو ہے افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ حملے کرا رہا ہے اور ہم اشرف گنی کی حکومت کو کاؤنٹبل ٹھہراتے تھے اب چونکہ ہم دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں طالبان حکومت کے ساتھ وہاں پہ تو پھر اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے ہم دیکھیں میں نے تو یہ بات نہیں کی کہ ہمارے دوستوں کی وہاں حکومت ہے وہاں پر ایک حکومت ہے جو کہ ایک زمینی حقیقت ہے وہ ایک الگ بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ حملے بڑے ہیں آپ ذرا تھوڑا سے یہ دیکھئے کہ افوانستان بیس سال تک یہاں پر امریکی رہے انہوں نے وہاں کا جتنا سیاسی حساب تابسہ سارا تھوڑا تھوڑا وہاں کے سوشل معاملات کو جو انا اوپر نیچے کیا وہاں کے ساری جو ارگنیزیشنز تھی ان کو ایک نئے سلس اپنے حساب سے جوڑا تھوڑا تو وہ اب بیس سال کا جو ایک ملبہ ہے وہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ چار مینوں میں کیوں نہیں ختم ہوگا تو یہ سوال اپنے آپ سے کر لیجئے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب وہاں کی جو عبوری حکومت ہے یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم اپنا علاقہ استعمال نہیں ہونے دیں گے تو میرا خیال جو ہی ان کا عمل دخل ذرا بڑھے گا جیسے بھی افراج صاحب خٹک صاحب کہہ رہے تھے بلکل درست کہہ رہے تھے کہ ان کو اندرونی مسائل کا سامنا ہے وہ سب کے سابق ایک homogenous group نہیں ہیں ان کے اندر مختلف سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پاکستان کے اتنے حامی نہیں ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا جب تک میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ دو سال تو ان کو چاہیے کم از کم اپنی سیاسی طور پر اپنے آپ کو استوار کرنے کے لیے پانچ چھ سال ان کو چاہیے ایکنومیکلی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے اس کے بعد اس کے ان کے سوال اٹھایا جا سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں نہیں مگر تب تک ہم ہم لوگوں کا کیا کریں گے جنگل صاحب اپنی سیکیورٹی کا کیا کریں گے میں کرنا چاہ رہا ہوں میں تیس لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت پاکستان میں پناہ گزین موجود ہیں جس دن بھی آپ بند کرتے ہیں یہ چمن اور تورخم کا بارٹر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ریکشن ہوتا ہے کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ویزا اور اس قسم کی پابندیاں نہ لگائیں ہمیں کھلا آنے جانے نہیں اور یہ باڑ کے سلسلے میں بھی آپ نے دیکھ لیا تو جہاں آنا جانا اتنا فری ہو اور تیس لاکھ لوگ یہاں پر موجود ہوں افغان وہاں پر یہ معاملہ دیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ادھر سے آ رہے ہیں یہ لوگ پہلے تو ہم اس سے شکایت کرتے ہیں پوائنٹ او ویو لیا ہے افرا صاحب کھٹک صاحب دیکھیں ماضی میں اس طرح کی انڈسٹینڈنگ نہیں تھی اشرف گنی کی حکومت کے ساتھ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اشرف گنی کی حکومت کے جو تھی ان کا زیادہ ایک کنٹرول تھا افغانستان کے اوپر اور اب طالبان کا کم کنٹرول ہے اسی وجہ سے جس طرح کہ جنرل لودی صاحب کہہ رہے کہ جی پانچ سار لگے گے کچھ عرصہ لگے گا اور وہ ایک ہوموجینئس ہول نہیں ہے کہ وہ مختلف گروپوں کو کابو پا سکے تاکہ وہ ہمارے علاقے میں آکے دہشتگردی نہ کرے جی میرے خیال میں یہ جو دہشتگردی کا مسئلہ ہے اس کو تھوڑا سا اوبجیکٹیو لی دیکھنے کی ضرورت ہے یعنی جو حقیقتیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم دوستہ چودہ سال سے کہہ رہے تھے کہ ٹی ٹی پی اور طالبان افغان طالبان یہ ایک ہی تحریک ہے انہوں نے ڈیویجن آف ورک کیا ہوا ہے کام تقسیم کیا ہوا آپس میں لیکن یہاں پہ چودہ سال یہ کہا جاتا نہیں جناب یہ تو طالبان جو ہیں مجاہدین ہیں لڑ رہے ہیں امریکہ کے خلاف اور یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ تو راہ اور انڈی ایس والوں نے بنائی ہے اب تو دیکھیں انڈی ایس ہے نہیں اور راہ کے لئے بھی میرا خیال ان کو موقع کیسے مل سکتا ہے کہ طالبان ان کو ایکسس کیسے دے سکتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اصل میں ہماری جو پالیسی ہے اس پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے یہ طالبان بنانے کی پالیسی ہے جو ہمارے کارخانے لگے ہوئے ہیں طالبان ایزیشن کی ان کو جب تک ہم نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں کیا دوہزار چودہ میں بیس نوقات آئے پوری ملک پوری قوم بیٹھی سب نے فیصلہ کیا لیکن ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکا اس لیے کہ ریاستی پالیسی میں جھول ہے اب بھی وہ طالبان ایزیشن کہ وہ ایک طرح سے سپورٹ کرتی ہے اس کو ایک ایمپلیٹ کرتی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے خیال یہ ہے کہ ارشب غری کی حکومت کے بارے میں بہت کہا گیا لیکن پتا چلا کہ اس نے ہزاروں ٹی ٹی پی کے لوگ افغان جیلو میں تھے دوہزار کے لگ بک اور اس کے حکومت کے جاتے ہی وہ سب رہا ہو گئے اور وہ پاکستان کی طرف آئے اور انہیں حملے تیز کی ہیں اس مہینے جتنے حملے ہوئے ہیں دسمبر میں یہ پچھلے کئی سانس میں نہیں ہوئے تھے اتنے زیادہ تعداد میں حملے ہوئے ہیں اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ کہنا کہ طالبان کہتے ہیں کہ ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے پھر آخیل ہے اس پر نہیں جانا چاہیے وہ انیس سو پچھانوے کے بعد جب انہوں نے چھانوے میں قابل پر قبضہ کیا وہ کہہ رہے تھے کہ افغان سرزمین کو کوئی استعمال نہیں کرے گا لیکن آپ نے دیکھا کہ افغان سرزمین سے کتنے حملے ہوئے اور کہ آخر میں یعنی امریکہ میں بھی حملے ہوئے چار بریازوں میں حملے ہوئے اور اکتریت جو تھی وہ افغانستان سے ایک طرح سے اس کا رب بنتا تھا تو اس پر ڈیپینڈ نہ کیا جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنے دیں گے ہم نے اپنا گھرٹی کرنا چاہیے یہاں جو طالبان پیدا کرنے کی فیکٹریز ہیں اور جو افغانستان میں طالبان کے ذریعے نفوذ کے بجائے افغانوں سے دوستی کرنے چاہیے افغان قوم سے افغان مملکت سے افغان سٹیٹ سے دوستی کرنے چاہیے یہ جو پالیسی رہی ہے کہ کبھی ایک بطیار صاحب کو ہم نے لیا تھا اور اس کو چھوڑا تھا پھر طالبان جو ہیں وہ ہمارے ایک طرح سے فیورنٹس بن گئے تو دارلنگز یہ پالیسی غلط ہے اور اس کا اطراف کرنا چاہیے غلطی کا اطراف کرنا کبزوری نہیں ہوتی طاقت ہوتی ہے لیکن اگر غلطی پر اسرار ہم کریں اور اسی پالیسی کو جو جہاودہ کے وقت سے جاری ہے اس کو آج بھی ہم جاری رکھیں تو میرا خیال ہے اس کا ملک کو بھی نقصان ہوا ہے ہماری اقتصادی حالت آپ دیکھ رہے ہیں ملک کی بدنامی باہر امیج ملک کے دنیا میں کیا ہے یہی ملک تھا جو ستر کی دہائی تک یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کھوٹن کی پروڈکس کا لوگ انتظار کرتے تھے یورپ میں لیکن اسی ملک آپ کہتے ہیں کہ دیشتگردی جہاں بھی ہوتی وہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی رابطہ پاکستان سے ہوگا اس لیے کہ ہمارا امیج اس دوران میں بگڑ گیا تو میرا خیال ہمارا ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ جو ہماری پوری پولیسی ہے اور اس کے معاشی بائرہ معاشی اثرات بھی بہت برے ہوئے ہیں درست پاتے ہیں اور حال ہی میں جو فائنانس منسٹر ہے شاکت ترین صاحب انہوں نے ایک انٹرویو میں اس کا ذکر بھی کیا ہے پوچھے گئے اس کے بارے میں نیازی صاحب جسرا کے افرہ سے آپ کھٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے ہمیں تھوڑی سی اندرونی پولیسی بھی اپنی بہتر کرنی ہوگی یہاں پہ جو فیکٹریہ ہیں دیشتگرد بنانے کی ان کو ختم کرنا چاہیے یہ ان کا کہنا ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم نے دوستی کرنی ہے تو وہاں پہ ہم عوام کے ساتھ کریں منیزے گومنٹا پاکستان اور سٹیٹ جو ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی گوڈ طالبان یا بیڈ طالبان کا جو امیج بنا رہا تھا کہ لاسٹ فور ڈیکیٹس جو ہے وہ ہم ایک امیج لے کے چل رہے تھے تو اس کو یکسر جو ہے اب ختم کر کے بلکل سٹیٹ پالیسی بنائی گئی ہے کہ عوام جو عوام ہے ان کا جو بھی نمائندہ ہوگا ان کی will and wish کے مطابق ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آج بھی مختلف آپ نے بتا ہے اس ای سٹیٹ ٹی ٹی پی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں گوڈ طالبان ہیں کیونکہ اب باقی میں ہم بڑے کنفیوز رہے اس وقت ہم ٹی ٹی پی گوڈ طالبان ہیں یا بیڈ طالبان ہیں آج بھی جو ابھی ریسنٹلی جو کانفرنس بھی ہوئی تو اس کا بنیادی مقصد تھا کہ اس کرائیسز میں عوام کو ہم نے ریسٹیو کرنا ہے نہ کہ گورنمنٹ کی بات کی گئی ہے کہ ایک واضح پیغام تھا all over the world and within افغانستان اور دوسرا آپ نے بالکل کی کہا کہ ٹی ٹی پی کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ اور سٹیٹ دونوں کے تحفظات ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل کلیر کٹ جو ہے وہ طالبان جو اس وقت رول کر رہے ہیں جو ان کے پاس انتظام و انسرام ہے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر پاکستان اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے جو ہمارے ادارے ہیں ان کے تحفظات ہیں کیونکہ ویڈن پاکستان ہم نے بے پناہ قربانیاں دی ہے اور قربانیاں دیتے چلے میرا تو بڑا سادہ سا سوال تھا اس کا سادہ سا جواب ملنا ضروری چاہیے چونکہ لوگ سن رہے ہیں عوام سن رہی ہے آپ کو سنتے ہیں لوگ کہ کیا تحریکے طالبان پاکستان آج ہم ان کو گوڈ طالبان کہیں گے بیڈ طالبان کہیں گے کیا کہیں گے ان کو چونکہ ابھی میں نے آپ کو چھے یا ساتھ ہم نے تو پڑھ دیئے جو انہوں نے کی ہیں طالبان حکومت افغانستان میں آنے کے بعد میں نے تو جواب دے دیا کہ ہمارے لیے کوئی اچھا یا برا نہیں ہے ہمارے لیے وہ برا ہے جو پاکستان کی عوام یا فورسس کی اوپر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے مگر سن یہ ایکشن تو نہیں لڑتے نا طالبان پاکستان والے اینمی ہے اینمی ہے جو ٹی ٹی پی ہے ان کا ایک اپنا دشمن ہے کہ نہیں ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس وقت دیکھیں اس کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بالکل کٹیگوری کے لیے کہا ہے کہ جو پاکستان کی سردوں اور پاکستانی عوام پہ حملے کریں تو لازمی بات ہے کہ وہ کائنیٹک ایکٹیوٹیز میں جو شامل ہیں تو وہ کسی طریقے کے ساتھ بھی گوڈ طالبان نہیں کہہ سکتے وہ لازمی بات ہے کہ ہمارے اچھا جنرل نئیم خالد لودی صاحب آپ کیا سمجھتے کہ جو پاکستان کے اوپر کنیٹک حملے کر رہے ہیں وہ اچھے طالبان ہیں یا برے طالبان ہیں تحریک طالبان پاکستان بلخصوص آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں رمجز بھائی نے لگ بگ سوال دے دیا لیکن جواب دے دیا لیکن میں آپ کو کلیر کٹ کہتا ہوں کہ جیار ویڈ طالبان وہ ہمارے دشمن ہیں اور جو بات فرح صاحب میں نہیں مانتا کیونکہ افغان طالبان اپنی آزادی کیلئے لڑ رہے تھے میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں اور یہ اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ اپنی آزادی کیلئے لڑ رہے تھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ ہمارے اوپر چھوڑے ہوئے تھے ان کے پیچھے رو تھی ان کے پیچھے انڈیس تھی ان کے پیچھے سی اے یہ تھی اب کون ہے ان کے پیچھے سر اب کون ہے ان کے پیچھے اب بھی وہی ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ واشنگٹن میں بیٹھ کے کسی کی حمایت تو ان کو جگہ مل رہی ہے ان کو سپیس مل رہی ہے افغانستان کے لیے سبت افغان طالبان کے افغانستان میں کیا امریکہ واشنگٹن میں بیٹھ کے کسی کی حمایت نہیں کرتا کیا دیلی میں بیٹھ کے ہندوستان کسی کی حمایت نہیں کرتا پیسے نہیں پہنچا سکتا میرا سوال بڑا مختلف ہے آپ سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت افغان سرزمین پر انڈیس اور رو کو جگہ مل رہی ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کو پیار کریں ہمارے دہشت گردی کرنے کے لیے میری بہن پاکستان میں بہت جگہ ہے وہاں پر جگہ ملے یا نہ ملے وہاں پر جگہ ان کی تنگ ہو گئی ہے لیکن یہ نہیں کہ ختم ہو گئی ہے جب وہ ایجنٹس ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا تو یہ جو ٹی ٹی پی کی آپ بات کر رہی ہیں افغان طالبان کو بھی آر ووچنگ کہ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ اچھائی کی بڑی اہم بات جنرل صاحب نے کہی جنرل لودی صاحب نے اور نیازی صاحب نے اور میرا خیال ہے کہ کبھی کسی بھی پروگرام میں مجھے تکلیر کٹ آنسر نہیں ملا جو اس پروگرام میں مجھے ملا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں وہ پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں اور ہم ان کو بیٹ طالبان کے طور پہ ہی دیکھتے ہیں یہ ان کا واضح جواب رہا ہے ناظرین ایک وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے امریکہ کو اور جو ریجنل پاورز ہیں ان کو ان سے یہ درخواست کی ہے کہ ایک مل کے ایک سٹریٹیجی بنانی چاہیے جس کے تحت افغان طالبان حکومت کو ریکنائز کیا جائے تسلیم کیا جائے تاکہ اس وقت جو بہران آیا وائے ہیں معاشی بہران آیا وائے ہیں افغانستان میں اسے نجات حاصل ہو سکے اس کے پر بھی بات کرنا ہے اور وقفے کے بعد اس پر بھی آتے ہیں پاکستان کے پر بھی بات کرنا ہے پاکستان کے پر بات کرنا ہے اور افغانستان کے پر بات کرنا ہے سکے افغانستان کے پر بات کرنا ہے افرا صاحب کھٹک صاحب یہ وزیراعظم عمران خان نے کچھ عرصہ پہلے یہ انٹرویو دیا اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر جتے بھی خطے میں ممالک ہیں اگر وہ اکٹھے ہو کے ایک جوائنٹ پالسی افغانستان کے حوالے سے تشکیل دیں تو پھر بہتر ہوگا زیادہ افیکٹیو ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہندوستان اس کے قریب ہے یا اس پہ امادہ ہو جائے گا کہ طالبان حکومت کو وہ تسلیم کرے ہندوستان کی بات تو بعد میں ہے پہلے بھی یہ جن ممالک نے نام لیے پاکستان چین روس اور دوسرے ایران یا دوسرے ممالک میرے خیال میں یہ بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ دیکھئے طالبان کو افغانستان لانے میں امریکہ کا بھی ہاتھ ہے یعنی دوہا معایدہ کیا تھا دوہا معایدہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ طالبان زمانت تھے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوگی یا نہیں طالبان ظاہرہ وہاں پر ایک لڑنے والا گروپ تھا لیکن وہاں ریاست تو نہیں تھی لیکن امریکانوں نے دوہا معایدے کے ذریعے ان کو ریاست کے طور پر ریکنائز کیا اور اپنی حمایت جو افغان ریپبلک تھی اس سے ہٹا لی جس کے دیجے میں وہاں بیلنس پردر گیا اور طالبان آ گئے اور امریکہ نے اس لیے کیا کہ وہ اس قطعے میں چین کی جو بیلٹ اینڈ رول والی پالیسی اس کو روکنا چاہتا ہے یہ ایک نئی سر جنگ آ گئی ہے بدقسمتی سے ہمارا یعنی ایک طرح سے آپ تک دیکھیں بیشویں صدی میں بھی یہ پیش آتا کہ ہم فرنٹ لائن سیڈ بننے کو بیجین رہتے تھے اس طرح پھر ایسے لگتا ہے کہ ہم فرنٹ لائن سیڈ بننے جا رہی اور یہ بڑی خوفناک بات ہے دیکھیں امریکہ جو ہے وہ دیکھے گا کہ یہ چین کے خلاف یہ علاقہ استعمال ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتا تو وہ کہیں گے یہ دیشتگرد ہیں اچھا یہ اگر ہم یہ امریکہ ساتھ ہیں تو چین کہے گا کہ اچھا ہمارے پڑوس میں رہ کے ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت مشکل صورتحال ہے اور یہ اس طرح سے سادھا لوئی اس طرح سے بات کرنا کہ یہ ملک آپس میں ملکے اس کو تسلیم کریں بھئی وہ کیسے ملیں گے ان کے درمیان ایک نئی لڑائی ہے یہ جیسے طرح سے کہتے ہیں کہ سویٹینل اور امریکہ ملکر افغانستان کو بضبوط کریں اس طرح آج چین اور امریکہ کو کہنا برخیل ہے یہ مناسب بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی پولیسی بنانی چاہیے تھی یہ جو افغانستان میں کار پچار ہے اس طرح نہ ہوتی تو ہمارے لئے ممکن تھا کہ ہم افغانستان میں ایک براؤڈ بیس گورنمنٹ آ جاتی اور اس میں سب لوگ شامل ہو جاتے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اب بہت مشکل وقت آ رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا کہ جس رہا وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک انکلوسیف گورنمنٹ ہو تو اس سے پہلے کہ طالبان قبضہ کرتے کابل کی اوپر تو طالبان کو پاکستان کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا طالبان کو میں یہی ارس کیا کہ دیکھیں نا امریکانوں کو تو یہ تھا کہ وہ طالبان کو انجیکٹ کرنا چاہتے تھے افغانستان میں تاکہ ایک بڑی اس علاقے میں ایک ڈی سٹیبلائزیشن آئے اور پاکستان نے بھی اس میں ایک طرح سے امریکانی اس پلان کو فسیلیٹیٹ کیا یعنی طالبان کو جس طرح طالبان تو یہاں بیسٹ ہے نا ان کو قبضہ اس طرح سے ہو نہیں سکتا تھا اگر پاکستان نہیں چاہتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا تو میرے خیال یہ تھا کہ ایک طرح سے طالبان کو اس طرح سے انجیکٹ کر کے ان کو مناپولی دے دیں تو اس سے افغانستان میں ایک ایسا بہران پیدا ہو گیا ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہے اور اب بھی پاکستان میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو نئی افغان پالیسی بنانے چاہیے جس کا ایک بائیلیکٹرن فریمور کو پاکستان افغانستان دوست دی نہ ہم افغانستان کو امریکہ کے پریزم سے دیکھیں نہ چینج کے پریزم سے دیکھیں نہ ہندوستان کی اینک سے دیکھیں نہ ایران یہ دونوں ممال کے درمیان ایک مستقل دوستی کی بنیاد ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے پاکستان کو کسی بڑی طاقتوں کے لئے کام کرنے سے نکلنا ہو یعزی صاحب چونکہ آپ کی حکومت ہمیشہ خود مختاری کی بات کرتی ہے انڈیپینڈنس کی بات کرتی ہے تو جس طرح افرہ صاحب کھٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں پین پوائنٹ کریں کہ کیوں آپ نے باقی ساری ممالک کے ساتھ اپنے اس سٹریٹیجی کو نتھی کر لیا ہے کہ جی اگر امریکہ ریکنگائز کرے گا تو ہم کریں گے اگر ریجنل پاورز کریں گے تو ہم کریں گے آپ اپنی سٹریٹیجی بنائیں منیجے ہمیں خامخہ دوسرے ممالک یا دوسری اقوام کے اندرونی معاملات کے اندر خامخہ کی مداخلت کرنا میرے خیال میں یا پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ کوئی لیڈرشپ کو سپورٹ کرنا میں اس موقع پہ مناسب نہیں سمجھتا میری یہ ذاتی رہا ہے دوسری کیونکہ پاکستان ایک بڑا کیٹیگوری کے لیے جو اپنی سٹیٹمنٹ دے چکا ہے کہ اوانستان جو ہے اس کا فیصلہ اس کی عوام کرے گی اور دوسرا دیکھیں اس وقت ویکیوم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنلی ویکیوم اس لحاظ سے ہے کہ ہم نے اوان عوام کو اکیلا چھوڑ دیا ہے فیصلہ سازی میں تو اس کے لیے ہم نے اقوام سے بات کیا ہے کہ آئیں اس کے اوانستان جو سٹیبل اوانستان ہے اس کا فائدہ نہ صرف پاکستان بھی کو بھی ہوگا کیونکہ پور امن اوانستان ہمارے مفاد میں ہے اور ساتھ ساتھ ریجن میں کیونکہ جتنی بھی دنیا میں انسرٹنٹی آئی ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہمیشہ پچھلے لاسٹ پور ڈیکیٹس میں اوانستان ہی رہا ہے جب اوانستان کے اندر آیا پوری دنیا جو اس طرف چلی گئی پھر جب امریکہ نے مداخلت کی نہیں مگر صرف بات یہ ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے خود مختاری کی بہت بات کرتی ہے مگر آپ لوگ پھر اپنے آپ کو منسلک کر لیتے ہیں دیکھیں نا امریکہ کے ساتھ اور حالی میں جو شوکر ترین صاحب نے انٹرویو دیا ہے جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ہماری آلی پوزیشن ہے اس وقت ویزا وی افغانستان اس کا برائے راست اثر ہماری ڈیلز کے ساتھ ہوا ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہے اس کے ساتھ ہوا ہے پہلے ذرا سے میں وہ سنا دیتی ہو پھر اس کے پر آپ کا ریاکشن دیتی ہو سنائیے جی انہوں نے کیا کہا ایم ایف کا ایسے روئیہ ہمارے پاس سخت اور جیو پولیٹیکل آرگو سیچویشن کا پتہ کیا ہوا ہے اور اکھوانستان کے بعد کیا ہوا ہم لوگوں نے پچھلے یہ مارچ میں پیسے لے چکے ہیں ان سے کئی چیزیں کیا ہے کہ یہ ہم کریں گے سات سو اڈرڈ روئے کی انہوں نے چیزیں کہیں دیں ہم نے تین سو تالیس پہ لے کے آگیا دو ہزار نو میں 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 نے کیا تھا دو ہزار نو میں میں نے کیا تھا اس کی وجہ سے یہ نیووسیشن اور بھی ڈیفکٹ ہو گئی تھی ہمارے لیے دنیا عزی صاحب یہ آپ کے اپنے فائنانس منسٹر ہیں جو کہہ رہے تھے دو ہزار نو میں it was a cake walk اور اب ہمارے ساتھ وہ اتنی سختی کر رہے ہیں تو جس طرح آفراہ سے آپ کھٹک صاحب کہہ رہے تھے اگر ہم پہلے ہی فسیلیٹیٹ کر لیتے اور جو دنیا چاری تھی کہ جی انکلوسیف گورنمنٹ ہونی چاہیے کابل کے اندر طالبان کوئی تحاوی نہیں ہونا چاہیے اگر اس وقت ہم فسیلیٹیٹ کر لیتے تو شاید آج ہمیں یہ خمیازہ نہ بھگتنا پڑتا انیزے ہم نے پہلے کہا کہ ہم صرف فسیلیٹیشن کے رول میں تھے ہمارا کوئی اربیٹیٹر اس لحاظ سے نہیں تھے کہ ہم نے ان کو لے کے آنا ہے یا ان کو نہیں لے کے آنا ہماری بڑی کیٹیگوریکلی سٹیٹمنٹ ہے ایز ایسٹیٹ ایز ای پاکستان گورنمنٹ کہ ہم افغان کے معاملے کو افغان عوام کے فیصلوں کے مطابق دیکھتے ہیں ہم نے ان کے اندر جو ہے اپنا انپوٹ نہیں دینا کیونکہ ہمیشہ سے ہمارے کے اعزام لگتا رہا ہے کہ ہم پسند یا نا پسند کی بنیاد پہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹس چاہتے ہیں تو ہم اس چیز سے باہر نکل کے ہمارا جو موقف ہے کہ ہم پر امن افغانستان چاہتے ہیں اور افغانستان کا فیصلہ افغانستان کی عوام ہی کرے تو میرے خیال میں پر امن افغانستان سب کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل بھی ہوگا اور میں سمجھ گئے مگر ٹھیک ہے میں سمجھ گئی آپ کی بات جنرل لوڈی صاحب دیکھیں نیازی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں مگر طالبان جو ہیں وہ الیکشن لڑکے تو نہیں آئے اور دوسری طرف سے یہاں پہ جس طرح کے سب کو معلوم ہے کھوڑا کھٹک میں اب جو ان کی کابینہ جتے لوگ ہیں وہ یہاں سے نکل کے گئے ہیں حکانی نیٹ ورک جو ہے وہ یہاں پہ رہا ہے ان کی بیوی بچے یہاں پہ رہے ہیں بھی تجزیہ نگار ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم زیادہ اثر و رسوخ رکھ سکتے تھے ان کے اوپر اور ایک انکلوسف گورنمنٹ تشکیل دے پا سکتی تھی افغانستان کے اندر جس کے اندر جو طالبان ہیں وہ حاوی نہ ہوتے اور ایک طریقے سے وہاں پہ جو اب کہتایا ہے وہ نہ آتا did we make mistakes serious mistakes and has that now come to bite us یہ جب پینلسٹ کی بات کر رہی ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ recent history کا مزکم نہیں بھولنی چاہیے جو بہت پرانی history ہے وہ تو ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے کہ کتنا کوشش کی پاکستان نے جا جا کے اشرف غنی کی حکومت کے پاس کہ یہ ایک انکلوسف حکومت بنایا ہے یہ آدھے افغانستان پہ طالبان کا قبضہ تھا باقی امر اسرمسوخ ان کا تھا اور طالبان کی ایک ہی ان کی requirement تھی کہ اشرف غنی step down کریں ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بشک رہے اور ایک انکلوسف حکومت بنا لیتے ہیں وہ نہیں مانے میری بہن بہت کوشش کی پاکستان نے اور اگر آپ کو یہ سمجھے کہ یہ افغان طالبان کا اتنا کنٹرول ہے پاکستان کا کہ جی جب وہ پلس کریں تو ایسے ہو جائے جب منس کریں اگر ایسا ہوتا تو آج جس مسئیبت میں افغانستان فسا ہوا ہے تو پاکستان ان کو کہہ کہ یہ سارے کام نہ کروا لیتا جس کے پوری دنیا مگر مجھے بتائیے is it too late now اگر آپ ہم پوچھتے ہیں طالبان سے کہ جی آپ inclusive government کریں آپ مختلف ethnicities لائیں آپ خواتین کو کابینہ میں لائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہم سے یہ پوچھنے والے پاکستان کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والا لیٹ جا جلدی کی بات نہیں ہے یہ بات جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا خلطوخ ہے ہمارا کہ ہم ان کو یہ کہیں گے وہ یہ یہ مان لیں گے یہ کہیں گے وہ مان لیں گے ایسی بات نہیں ہے وہ بڑے independent لوگ ہیں fiercely independent ہیں ٹھیک ہے ان کے ہمارے ساتھ communication رہی ہے سب کچھ اور جہاں تک دنیا کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ میں بلکل میرے ذہن میں میں آپ کے ساتھ share کر لیتا ہوں دنیا تین حصوں میں سب بٹی ہوئی ہے امریکہ اور ان کے کچھ حلیف کسی بھی صورت میں فریاد صاحب خٹک نے اس طرف وہ اشارہ بھی کیا ہے افوانستان میں امن نہیں چاہیں گے اور انہوں نے وجوہات خٹک صاحب نے بتا دی ہیں کہ وہ کیوں نہیں چاہیں گے وہ تو اس انٹرم حکومت کی کلاپس چاہ رہے ہیں یا اس میں اور مسائب میں ڈالنا چاہ رہے ہیں جہاں تک ہیمنٹیری نیڈ کی بات ہے آج تو انہوں نے کہیں کیا آپ مجھے کوئی بتائیں نہ کہ امریکہ نے کہاں پر ہیمنٹیری نیڈ کی ہے کیا کشویر میں کی ہے کیا یمن میں کی ہے کیا فلسطان میں کی ہے سیریہ میں کی ہے نیجیریا میں کی ہے عراق میں کی ہے ہم ان کی طرف بلا وجہ دیکھ رہے ہیں البتہ وہ جو بات کر رہے تھے صحیح کہہ رہے تھے کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اور پاکستان یہ جو کام کر رہا ہے کہ ایک طرف دنیا کو باور کروا رہا ہے کہ آپ افغان مستان کو ایسے تنہا نہ چھوڑے اور افغان انٹرن سیٹ اپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ سوڑی فلیکسیبیلٹی پیدا کریں زیادہ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ چلے امریکہ تو نہیں مانتا وہ تو آ بھی نہیں رہا وہ آئے گا بھی نہیں چین روس سینٹرلیشن کنٹریز ترکی پاکستان ایران یہ کیوں نہیں کٹھے ہو رہے ان میں کوئی لیڈرشپ کا رول کیوں نہیں اس کے لیے جو حکومت ہے آپ کو نظر آرہا ہے کہ وہ ٹھیک اقدام اٹھا رہی ہے are you satisfied with what the government is doing not really they are doing a lot اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے چینہ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اور روس کے ساتھ بہت زیادہ شٹل ڈپلومیتی کی ضرورت ہے اور ساتھ ان کو ملوانے کی ضرورت ہے کیونکہ جو مسائل ہمیں پتہ ہیں سپارتی تعلقات تیز کریں آپ سمجھتے ہیں یہ بہت تیز کرنے کی ضرورت ہے اور جنجو یہ ڈلے ہو رہا ہے معاملہ تو تو یہ ایک ووٹیکس بنتا جا رہا ہے یہ ایک ایسا خلاہ پیدا ہوتا جا رہا ہے جو ہم سب کو لے ڈوبے گا اور اس کا جتنی جلدی ہم وہ کلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں خٹک صاحب سے اگری کرتا ہوں ہمیں اپنی پالیسی بنانی چاہیے اور یہ امریکہ کے موں کی طرف دیکھتے رہے تو وہ کبھی بھی نہیں ہماری حکومت جو بار بار امریکہ کو اندر لے آتی بھی امریکہ is a spoiler ان کو آپ کہتے ہیں یہ ان کے ساتھ مل کے ہم کریں اور پھر یہ جو بات ہے جسرہ کے لودی صاحب بھی کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کے ہمیں اپنی پالیسی بنانی چاہیے مگر نیازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم اکیلے اور جسرہ پرائم نیسٹر بھی کہتے ہیں کہ ہم اکیلے اس کو نہیں قبول کر سکتے is it too late now اب پاکستان کوئی بھی دام اٹھائے is the cat out of the bag کیا برائی راست جو اثر ہماری معاشی حالات کے پر ہو رہا ہے اور جو ہماری سیکیورٹی حالات کے پر ہو رہا ہے کیا یہ مزید گہرا ہوتا جائے گا وقت کے ساتھ میری تو سوچی سمجھی رہا یہ ہے کہ ہمیں ایک نئی افغان پالیسی بنانے چاہیے جو بازی سے بھی ہم سیکھی میں یہ نہیں کہتا کہ آج رات تو اٹھ کے ہم کہیں کہ صبح سے ہم کل صبح ہم یہ کر لیں گے نہیں لیکن ایک اس میں پھر کس طرح implement کریں گے اس کے لئے پھر ایک طریقہ کار بنایا جا سکتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو پالیسی رہی ہے کہ وہاں طالبان کی حکومت ہو اور طالبان آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ مہینوں میں سوائے اس کے کہ انہیں خواتین کی بھرکوں کو یا ان کے ٹیکشی میں بیٹھنے کے اصول کو یا بسن ہجاموں پر انہیں شروع کر دیا ہے افغانستان میں کیا بہرانے اور وہ کیا کر رہے ہیں وہ ایک طرح سیاسی متوشی کرنے کے انہوں میں بھی کافی صلاحیت پائی جاتی ہے تو ان کو اس طرح سے چھوڑنا اور ان سے اپنے پاکستان کے مفادات کو عبستہ کرنا یہ غلط پالیسی ہے میرے خیال یہ کہ ایک نئی پالیسی بنانے چاہیے جس میں اور یہ پالیس جسے ہم بنا لیں گے افغانستان کے اندروری معاملات کے بارے میں وہ سمجھ جائیں گے اس میں کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ ہم نے بنائی نہیں ہے ابھی تک ہم وہی پرانی پالیسی چلا رہے ہیں میرا خلال اسے نکلنے کی ضرورت ہے اور وہ کب بنے گی اس کے یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے بہت بہت شکریہ افراد صاحب خٹک صاحب نیازی صاحب جنرل لودی صاحب آپ تینوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور کم از کم جنرل لودی صاحب اور افراد صاحب خٹک صاحب کی جو مشترکہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے حوالے سے ایک انڈپینڈنٹ پالیسی بنانی چاہیے جب تک وہ انڈپینڈنٹ پالیسی نہیں بنے گی تب تک جو بھی افغانستان میں ہوگا اس کا خامیازہ پاکستان کو بھگتنا ہوگا اس کا برائے راس اثر پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سیکیورٹی پر ہوگا منیز جہانگیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ